حضرات سورة البقرہ تیہ چوتھا رکو جس کی آج پوری تلاوت کی گئی اس کی ابتدائی آیتوں میں جو پچھلے درس میں وہ آیتیں آئیں تھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے تعلق سے جو واتیں کہیں ہیں وہ انسان کے بلندی مقام کا پتہ دیتی ہیں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے اس رکو کے ابتدام میں یہ بات کہی تھی کہ ہم روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں روئے زمین پر اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والے ہیں اس سے بڑھ کر کے امتیاز کے بات اس سے بڑھ کر شرف کے بات اس سے بڑھ کر کے عزت اور عظمت کے بات اور کیا ہو سکتے ایک انسان کے لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے خالق کائنات کا وہ نائب ہے لہذا اللہ نے جب انسان کو اپنا نائب بنانے کا ارادہ کیا تو ظاہر سے بات ہے اللہ کا نائب کو ایسا نہیں ہوگا اللہ کا نائب کی کچھ حیثیت ہوگی کچھ مقام ہوگا کچھ مرتبہ ہوگا وہ دنیا میں نیابت کرے گا رب تعالی کی لہذا اللہ تعالی نے اس نیابت کے حقوق کی اداعی کے لیے سب سے پہلی چیز جو انسان کو عطا کی وہ علم وعلما آدم الاسماء کل لہا انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور وہ خلیفہ جب بنے گا اور خلافت کرے گا تو کیسے کرے گا بغیر علم کی تو خلافت نہیں ہوگی لہذا سب سے پہلی چیز جو انسان کو رب تعالی نے عطا کیا وہ علم عطا کیا تمام چیزوں کا علم اور پھر اسی پر بس نہیں کیا انسان اللہ کا نائب ہے اللہ کا خلیفہ ہے تو وہ تو پاورفل ہوگا وہ تو طاقت والا ہوگا لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پاور دیتے ہوئے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم انسان کی تعظیم میں جھک جاؤ اور معصوم فرشتوں کو جھکا کر کے اس خاکی انسان کا تابع بنا دیا ایک خاک کے پتلے کا تابع فرشتوں کو بنا دیا کیونکہ خلافت انسان کو دی جا رہی ہے کوئی معاملی چیز نہیں ہے تو اس کے معامل بھی ہونے چاہیے فرشتے کارمدے ہیں اللہ تعالی کے کائنات پر جو اللہ کا نظام چل رہا ہے اس سسٹم کو چلانے والے یہ فرشتے ہیں ان کے ذمہ کام ہیں بعض لوگ غلطی کھا جاتے ہیں اور فرشتے کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا جس طرح سے کمپنی میں کس ورکرز ہوتے ہیں کام کرنے والے ہوتے ہیں تو ورکرز اس کمپنی کا مالک نہیں ہو جاتا وہ ورکر ہی رہے گا وہ مالک کا پارٹر نہیں ہو سکتا لہذا یہ فرشتے ورکر ہیں کارمدے ہیں یہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے اللہ کی کائنات من کی شرکت نہیں ہو سکتے اللہ وحدہ لا شریک ہے فرشتے اس کے کارمدے ہیں اور فرشتوں کو بھی اللہ نے انسان کا تابع بنا دیا جب اتنی بات سمجھ میں آگئی کہ اللہ تعالی نے انسان کو بنایا اور بنانے کے بعد حکم دیا فرشتوں کو وہ وقت بھی قابل ذکر ہے یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے اس جدو لآدم آدم کے سامنے جھپ جاؤ سجدہ ریز ہو جاؤ تو ایسا جدو ادھر حکم ہوا ادھر حکم کی اطاعت ہوئی تمام فرشتے سجدے میں چلے گا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے جو اکڑا ہوا کھڑا رہے ہیں یہاں پر ایک سو نقطے کو سمجھ لیجئے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ایک سجدہ کیسا تھا ہزار سی بات ہے عبادت والا سجدہ تو نہیں ہو سکتا عبادت والا سجدہ تو صرف اللہ کو زیبا تو یہ سجدہ کیسا بعض حضرات بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا سجدہ تعظیمی تھا جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا اس شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا گیا پچھلی شریعتوں میں جیسے حیرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تو وہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس شریعت میں جائز لیکن اس آخری شریعت میں سجدہ عبادت تدور سجدہ تعظیمی بھی حرام خرا دیتے ہیں بعد مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو فرشتوں نے سجدہ کیا تو بظاہر تو انہوں نے حضرت عادم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن حقیقت میں انہوں نے تجلیہ الہی کو سجدہ کیا جو تجلیہ الہی حضرت عادم علیہ السلام کے قلب پر پڑ رہی تھی اللہ کی تجلی حضرت عادم علیہ السلام کے قلب پر پر جو پڑ رہی تھی اس تجلیہ الہی کو ان فرشتوں نے سجدہ کیا بہرحال جو بھی ہو اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی آرام اور سجدہ عبادت اگر کیا تو وہ شرک ہو جائے گا اور شرک کی سزا یہ ہے اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی نہیں معاف کرتا اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں اللہ اسے معاف کر دے گا اللہ ابلیس ابلیس کے بارے میں میں پیچھلے ہفتہ ہی بتا چکا ہوں ابلیس کے معنی ہوتے ہیں رحمتِ الٰہی سے مایوس ہو جانے والا اس کا نام عزازیل تھا یہ جیروں میں سے تھا یہ فرشتہ نہیں تھا وَقَانِ مِنَ الْجِنِّ سورے کحف میں اس کے بارے میں یہ جیروں میں سے تھا تو فرشتہ میں کیا کر رہا تھا اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی تھی اور اتنا پاک باز اور پارسہ بن گیا تھا اور علم میں بھی کمال حاصل کر لیا تھا جس کی ویسی ہے فرشتوں کے مقام تک پہنچ گیا بلکہ معلم الملکوت ہو گیا تھا فرشتوں کا استاذ بن گیا تھا آج بھی انسان میں اگر انسان معاصیت سے کٹ کر کے نافرمانے سے ہٹ کر کے اگر وہ عبادتِ الٰہی میں مصروف ہوتا ہے قلوس کے ساتھ اور گناہوں سے اپنے ادامن کو بچاتا ہے تو وہ عبادت اسے فرشتوں سے بھی آگے لے کر کے چلی جاتی ہے آج بھی اگر انسان کرے تو وہ آگے نکل سکتا ہے اسی کو شاعر نے کہا ہے بہت مشکل ہے انسان ہونا فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ اگر انسان محنت کر لے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے یہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا کیوں انکار کیا ابا اس نے انکار کیا وستقبرا اور تکبر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا وطالہ نے سورہ عراف میں اسے پوچھا کہ کون سی چیز مانے ہوئی تمہیں ہمارا حکم ماننے میں اس سے پتا چلا کہ اللہ نے فرشتوں کے ساتھ اسے بھی حکم دیا تھا سورہ عراف میں کون سی چیز مانے ہوئی تمہارا ہے تمہیں ہمارا حکم ماننے میں کہ تم نے آدم کو سیدہ نہیں کیا تو پتا چلا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حکم دیا تھا اسے بھی حکم دیا تھا اس نے انکار کیا حیرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی نافرمانی کی اس نے کیوں کیا کیوں کہ اس کے دل میں حسد تھا سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کیا ہوا حسد کی بنیا پر ہوا اس نے کیا کہا انا خیرم من خلقتنی من ناری وخلقتہ من تین اسے میں کیسے سیدہ کروں گا اس کے تابع میں کیسے ہو جاؤں گا میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے افزر ہوں میں اس سے اعلی ہوں خلقتنی من نار وخلقتہ من تین آپ نے مجھے آپ کے شولے سے پیدا کیا اور انسان کو خواب کا پتلہ بنایا مٹی سے پیدا کیا لہذا میں نہیں سیدہ کر سکتا میں اس کی عظمت کا قائل نہیں ہو سکتا وکہ نامین الکافرین اور وہ رب کے حکم کا انکار کر کے کافروں میں سے ہو گیا بعد مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا اور بعد نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ کافر تھا جو بھی ہو وکہ نامین کافرین کافروں میں شامل ہو گیا تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ اس نے انکار کر کے کافروں میں شمولت اختیار کر لی اور اگر کافر تھا پہلے سے پہلے سے اس کی شرسن کفرت تھی اس کا معنی یہ ہوگی کہ کفرت تو پہلے سے اس کے اندر چھپے ہوئی تھی لیکن اضحاب اس دن ہوا آج بھی بہت سارے ایسے انسان ہیں جن کے اندر میں بہت سارا نفاق بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن نماز روزہ اور اچھی اچھی باتیں میٹھی میٹھی زبان کے ویسے وہ براہیاں ان کی دبی رہتی ہیں لیکن اچانک سے کبھی وہ ظاہر ہو جاتی ہیں بہرحال وکانا میرے کافرین وہ کافروں میں شامل ہو گیا انکان کرنے والوں میں ہو گیا جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عالم علیہ السلام سے مخاطب ہوا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُن أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا اور پھر ہم نے کہا اے آدم اُسْكُن جاؤ رہو انتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا آؤ پیو فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ جو چاہو کھاؤ پیو کوئی روٹوک نہیں وَلَا تَقْرَبَ حَادِ الشَّجَرَةَ فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ لیکن دیکھو سب کچھ کھانا پینا مزید رہو سے رہو اس درفت کے قریب مت جانا اس درفت کے قریب مت جانا اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہرت آدم سے کہ تم جنت میں جاؤ رہو اس میں بھی مفسرین کے کئی اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت جس میں ہرت آدم اور رتحوہ کو رہنے کے لئے کہا گیا وہ آسمان پہ تھا جسے جنت المعوہ کہا گیا ہے لیکن بعض مفسرین کا یہ کہانا ہے جس میں ڈاکر اصرار حمد صاحب بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ انسان خواب کا پتلاہ اور مٹی سے بنایا گیا ہے اسے زمین پر ہی بنایا گیا اور جہاں رکھا گیا تھا وہ زمین پر ہی وہ جنت تھی کسی اونچی جگہ پر کسی اونچی جگہ پر بہرحال جنت کہیں بھی ہو اس جنت میں رکھا گیا جس میں تمام طرح کی نعمتیں تھیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں اس کی تفصیل آپ کو سورہ تاہام ملے گی سورہ تاہام ہے اس کی پوری تفصیل ہے کہ وہ جنت جس میں حیرت آدم علیہ السلام کو اور حیرت حووہ علیہ السلام کو رکھا گیا وہ کیسی تھی اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا وَأَنَّكَ لَا تَزْمُو فِيهَا وَلَا تَزْحَا وہ جنت کیسی ہے آپ اس میں رہیں کھائیں پیئیں اِنَّ لَكَ لَا تَجُعَا وہاں پر آپ کو بھوک نہیں لگے گی اللہ تجوہ وہاں بھوکے نہیں ہوں گے آپ وَلَا تَعْرَا اور بریانیت کا خدشہ بھی نہیں ہوگا ننگے بن کا خدشہ بھی نہیں ہوگا وَأَنَّكَ لَا تَزْمُو فِيهَا وَلَا تَزْحَا اور وہاں پر پیاس کی شدت کا احساس بھی نہیں ہوگا اور دھوک کی تپش بھی نہیں ہوگی آرام سے رہیے کھائیے پی دی آش کیجئے حرد آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا لیکن پیدا کس لی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے بنایا کس لی تھا حرد آدم کو زمین کی خلافت کے لیے زمین کی خلافت کے لیے بنایا تھا زمین پر اللہ کا نائب کی حصے سے بھیجا جائے گا لیکن جنت میں رہنے کے لیے کہا گیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں رکھ کر کے یہ چیز بتانا چاہ رہا تھا حرد آدم کو اور ان کے ذریعے سے تمام اولاد آدم کو کہ دیکھو تمہارا مقام یہ ہے جنت تمہارا مقام ہے اس جنت میں رہنا ہے اس جنت میں دوبارہ آنا ہے تو میری ہدایت جب جب تمہارے پاس پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کا مقام یہ ہوگا اور جو میری ہدایت کے خلاف کام کرے گا میری حب میں کی نافرمانی کرے گا تو سب سے پہلی چیز تو اس سے خلافت چھین لی جائے گا اور پھر دوسری چیز وہ جہنم کا ایدھن من جائے گا جنت میں اس کا مقام نہیں ہوگا تو جنت میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل دکھانا چاہا کہ دیکھو تمہارا شیطان دشمن ہے انہ شیطان الیکمہ دوبو مبین شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اس کے حملے کیسے ہوتے ہیں پریکٹیکل دکھلا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھا اور دکھایا تاکہ تمام اولاد آدم اس شیطان سے ہوشیار ہو جائیں اسے اپنا دشمن سمجھیں جب یہ لوگ جنت میں گئے اور عائش کے ساتھ رہنے لگے اللہ نے منع فرمایا کہ دیکھو ساری چیزیں کھانا پینا اس درخ کے قریب نہ جانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ دنیا کے تم جس خاتون سے چاہو شادی کرو جس کونے میں جا کے چاہو شادی کرو ایک ایک دو دو تین تین چاچر کرو لیکن بعض لسٹ بنا دی یہ محرمات ہیں ان سے تمہیں شادی نہیں کرنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے بان سے شادی نہیں کر سکتے بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے اچھا نوٹ کر دیں گے کہ یہ تمہاری لئے حرام ہے باقی دنیا کی جدی خاتون ہیں چاہے جس کونے میں چلے جاؤ تمہاری لئے جائز ہے تم ان سے شادی کر سکتے ہو لیکن اگر کوئی ان جائز چیزوں کو اس جائز راستے کو چھوڑ درکے اور غلط راستہ اختیار کرے زنہ کا مرتقب ہو جائے شادی نہ کر کے جائز راستہ اختیار نہ کر کے غلط راستہ اختیار کرے تو وہ خود اپنے کو اس راستے کو چنتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایدھن بناتا ہے تو اللہ تعالی نے یہاں مثال دے کر کہ دیکھو سب کھانا پینا اس درف کے قریمت جانا ہے یہ دخت تمہارے لئے حرام ہے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شَّيْطَان تو کھلاوہ دشمن ہے وہ تو چھوڑے گا نہیں اس نے فُسْلَانا شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حووہ علیہ السلام اب آپ کہیں گے کہ جب ابلیس مایوس ہو چکا اور اللہ تعالی نے حضرت آدم حضرت حووہ کو جنت میں رکھا ہے تو یہ شیطان جنت میں فُسْلانی کے لئے کیسے چلا گیا تو جنت سے باہر ہے وَسْوَسَا جو ہوتا ہے نا وہ دور سے بھی ہوتا ہے اس لئے جو قرآن کی آخری سورہ جو ہے اس میں اللہ تعالی نے یہ تلقین فرمائی ہے اولاد آدم کو کہ وَسْوَسَسِ سے پناہ چاہتے ہو اور وہ وَسْوَسَا جینوں کی طرح سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں کی طرح سے بھی ہوتا ہے مَنَا جِنَّتِ وَنَّاسِ تو اس نے باہر ہی سے جنت کے باہر سے ہی کچھ ایسی حرکتیں کی کہ اسے دیکھ کر کہ رت آدم اور رت حووہ جو ہے وہ اپنے اجتحاد میں اجتماعات میں غلطی کر گئے خطا کر گئے کہ اللہ تعالی نے پتا نہیں اسی درخ سے منع کیا تھا کسی اور سے اسی سورہ تاہا میں تفصیلی بات آئی ہے تو اس نے دل میں یہ وَسْوَسَا ڈالا کہ یہ درخ جو ہے اس کا فائدہ کیا میں تمہیں بتاؤں آگے اسی سورہ تاہا کے آت میں پوری تفصیل ہے اس نے کیسے وَسْوَسَا ڈالا اس نے یہ بات کی کہ اللہ تعالی نے جس درخ سے منع کیا ہے وہ بہت ہی قیمتی درخ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر تم اس کے پھل کو کھا لوگے تو تمہارے اندر دعام آ جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ رہوگے تم یہاں سے نکالے نہیں جاؤگے یہ انسان کی کمزوری ہے جسے شیطان بہت اچھی طرح کسا جانتا ہے میں نے پچھلے درس میں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِلَدْ جَمْيَعَا کی تشریح میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ ایک بادشاہ تھا وہ اپنے وظہرہ کے سامنے گفتگ کر رہا تھا اور اسی گفتگوں کے بیچ میں اس نے ایک بات کہی کہ اگر موت نہ ہوتی تو ہماری بادشاہت ہمیشہ قائم رہتی اگر موت نہ ہوتی تو ہماری بادشاہت میں دوام آجاتا جاویدانی آجاتی اور ہمیشہ ہم بادشاہ رہتے تو اس میں سے ایک دانا وزیر تھا اس وزیر نے کہا حضرت گستاخی معاف اگر موت نہ ہوتی تو آپ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھتے ہی کہاں آپ کے باپ دادا مرے تب نہ آپ بادشاہت کی کرسی بیٹھے ہیں کہ تو موت تو نعمت ہے آپ کے لیے کہ آپ بادشاہ کی کرسی بیٹھے ہوئے تو بار یار انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی چاہتا ہے اسی کمزوری کو شیطان نے باپا اور کہا کہ بس اس کا فرق آ لے جائے گا تو آپ کے اندر دوام آ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیے گا یہ غلطی ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا شَيْطَانُ نے انہیں بُسْلَا دیا اس درخت کے بارے میں فَأَقْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي اور اس کیفیت سے حضرت آدم اور حضرت حووہ کو نکال دیا جس میں وہ تھے اس جنت سے نکلوا دیا حضرت آدم اور حضرت حووہ کو جہاں وہ تھے اس آرام بھری زندگی سے حضرت آدم اور حضرت حوہ کو نکال دیا جہاں پر وہ مقیم تھے ان کی نعمتیں چھن گئیں اب جیسے ہی انہوں نے اس فل کو کھایا تو اس سورہ آرام میں اس کی پوری تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسم سے جنت کے لباس کو اتار دیا چھن لیا آج بھی دنیا کے جتنے ان شیطان ہیں وہ اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ حووہ کی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے جسم سے کپڑے کو اتار دیں یہ کوشش ہوتی ہے نعرہ یہ دیتے ہیں کہ عورتوں کو خواتین کو آزادی ملنی چاہئے اسلام نے عورتوں کو گھروں میں بند کر دیا لہذا خواتین کے آزادی کے نام پر بچیوں کو گھروں سے باہر نکالا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں انہیں بازاروں کی زینت بنا دیا جاتا ہے ان سے ان کے کپڑے اتروا دے جاتے ہیں یہ شیطان کی کوشش آد بھی ہے اور دیرے دیرے وہ کپڑا کم ہی ہوتا چلا جارہا ہے بارہ حال اب یہ اصل جو ابتدا میں بات ہوئی تھی کہ ہم روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں اب یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ٹسٹ ہو گیا یہ پریکٹیکل دکھلا دیا گیا شیطان تمہیں کیسے بہکائے گا کیسے تمہیں راہب کرے گا کیسے تمہیں اللہ کا نافرمان منائے گا پریکٹیکلی تو انہوں پر دکھلانے کے بعد اب آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا میں جائیں وَقُلْ لَحْبِتُوْ بَعْزُكُمْ لِبَعْزِنَا دُوْ آپ سب یہاں سے اتر جائیے اور آپ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے اس میں ایک روایت ہے ایک روایت ہے ترمیدی شریف کی حدیث نمبر ہے دوہدار ایک سو چونتیس اس میں حرد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حرد آدم علیہ السلام اور حرد موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ ہوا حرد آدم علیہ السلام اور حرد موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وہی آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور آپ کے اندر روح ٹھوکی پھر آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا اور جنت سے نکلوا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حرد آدم علیہ السلام نے کہا آپ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے گفتر روح کرنے کے لیے اپنے سے منتخب کیا آپ کو آپ کا انتخاب کیا آپ مجھے ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہی میروں پر لازم کر دیا تھا یعنی آپ جو کر رہے ہیں کہ میں نے جنت سے نکروایا آپ ایسی بات کا الزام مجھ پر رکھ رہے ہیں جس کا فیصلہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیانانے سے پہلے کر لیا تھا وہ تو ہونا ہی تھا اسی کے لیے ہماری پیدائج ہی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے دلیل میں جیت گئے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے دلیل میں جیت گئے تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے اتر جاؤ اور تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن رہو گے یہاں پہ دو مطلب ہو سکتا انسان شیطان کا دشمن اور شیطان انسان کا دشمن دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آدم ہوا کی دشمن اور ہوا آدم کی دشمن آج بھی عورت مرد کی دشمن اور مرد عورت کا دشمن عورتوں کی وجہ سے ہی انسان بہت سارے ایسے گناہ کر جاتا ہے جس سے وہ سے بچنا چاہیے تھا تو یہ دشمنی ہے آپس کی جو بھی مراد ہو اللہ نے فرمایا تم روی زمین پر جاؤ مستقر وہی تمہارا تھکانہ ہے ومتاعن الاحین اور تم وہاں سے فائدہ اٹھاؤ ایک وقت متعین تک ہر انسان کے لئے ایک مدت متعین ہے اس وقت تک تم وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو فَتَلَقَّا آدَمُ مِن رَبِّهِ جب اللہ نے کہا حضرت آدم سے کب یہاں سے جاؤ یہاں سے اتر جاؤ اللہ کی ناراضگی جب دیکھی حضرت آدم عزیل صلی اللہ علیہ وسلم کھاپ گئے پریشان ہو گئے آپ کی پیشانی بھیگ گئی پسینے تڑھتوانے لگے آپ کی آنسوں سے آنسوں جاری ہو گئے اللہ میں اقبال نے بہترین نقشہ کھیچا ہے اس کا فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر کپکپی تاری ہوئی آپ پریشان ہو گئے ندامت سے چور ہو گئے آنکھوں سے آنسوں جاری ہو گئے اور پیشانی پر شبلم کے طرح پسینے کے خطرے جم گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنی اللہ کو یہ عدہ اتنی بھائی اتنی پسند آئی اللہ میں اقبال کہتے ہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطری جو تھے میرے عرق انفعال کے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ عدہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انتخاب چن لیا اور پھر اپنی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اس طرح سے مجھ سے معافی مانو پتلقہ آدم من ربی حرط آدم علیہ السلام کے دل میں ان کے رب کے طرف سے ایک بات ڈال دی گئی ایک کلمہ ڈال دیا گیا وہ کلمہ کیا ہے سرع عراف میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے تیری نہ فرمانی کر کے اے اللہ تو رحم نہیں کرے گا اور مغفرت کا معاملہ نہیں کرے گا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا ہم خاسرین میں سے ہو جائیں تو یہ کلمہ حرط آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل میں القا کیا اور جب پھر اس کلمے سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول کر لی اب دیکھیں یہاں پہ فَتَعَبَ عَلَيْهِ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تعبہ بندے کے لیے بھی ہوتا ہے اور تعبہ اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے توبہ خالق کے لیے بھی ہے اور توبہ مخلوق کے لیے بھی ہے فرق کیا ہے جب بھی قرآن کریم میں تعبہ کس بعد اللہ آئے گا تو سمجھ لیجئے گا وہ بندے کی طرف سے ہے اور قرآن میں اس دب تعبہ کے بعد اللہ سے لائے گا تو سمجھے گا کہ وہ اللہ کے طرف سے ہے توبہ جب انسان کرتا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جاتا ہے اور دل میں شرمندگی محسوس کرتا ہے اور پھر اللہ کے طرف پلٹتا ہے اور رجوع کرتا ہے تو یہ انسان کی توبہ اور پھر جب وہ رجوع کرتا ہے اللہ کے طرف تو اللہ تبارک و تعالی اپنی نظر رحمت جو اس سے گناہوں کے وئے سے پھیل لیتی پھر وہ نظر رحمت کے ساتھ پلٹتا ہے اس کے طرف تو یہ اللہ کی توبہ پھر وہ بندی کے طرف رجوع کرتا ہے رحمت کے ساتھ تو قطابہ علی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی انہو ہوا الطواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ بی تو منہا جمعیہ پھر اس بات کا تقرار ہو رہا ہے پھر اللہ نے کہا ہم نے کہا سب یہاں اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن فَمَنْ تَبِيَا هُدَایَا فَلَا خَوْفُنْ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ جب جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو فَمَنْ تَبِيَعَا خُدَایَا جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا جو بھی میری بات کو مانے گا جو میرے احکام کی اطاعت کرے گا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اسے غم ہوگا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جو بندہ کفر کرے گا ہماری آیتوں سے انکار کرے گا ہماری آیتوں کا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جھٹلائے گا ہماری آیتوں کو اولئے کا اصحاب النار تو وہ جہنم میں ہوں گے جہنم والے لوگ ہیں یہ ہم فی آخاری دون اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ چار رکو تک آپ کے سامنے مختصر سی تشریح اور تفصیل آ گئی ہے جاتے جاتے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں سجدے سے متعلق کہ سجدہ تو عبادت والا شرک ہے اور تعظیم والا حرام ہے دونوں سجدے حرام ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت قیس بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیرہ گیا ہوا تھا وہاں پر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں تو میں دل میں یہ بات سوچا کہ اس سجدے کے سب سے زیادہ حق تار تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر میں جب مدینہ آیا تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں حیرہ گیا تھا اور وہاں پر دیکھا لوگوں کو کہ وہ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ سجدے کے حق دار سب سے زیادہ آپ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیس کیا اگر تم میرے قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا میری قبر کو سجدہ کرو گے میرے قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم میرے قبر کو سجدہ کرو گے انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول تو پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو پھر آج بھی سجدہ نہ کرو آج بھی اگر میں کسی کو اجازت دیتا انسان کو انسان کے لئے سجدہ کرنے کے لئے تو عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں کیونکہ اللہ تعالی نے بیویوں پر شہر کے بڑے حقوق رکھے ہیں یہ مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے حدیث نمبر دس ہزار ایک سو باسٹھ ہے ترمیزی میں بھی یہ روایت ہے حدیث نمبر دو ہزار چار سو نینانوے ہے تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے سجدے کو بالکل اس شریعت میں حرام کر دیا ہے اور رتادم علیہ السلام نے توبہ کیا اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو ابن آدم خطاؤن فخیر الخطائین التوابون کی ہر آدم کی اولاد گناہگار ہیں لیکن سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنی گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کے تفروجو کرنے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ حرات آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی نسبت سے ہم بھی اپنے گناہوں سے تیب ہو جائیں اللہ کی رحمت کی تفروجو ہو جائیں اور اپنے گناہوں پر نادی مرشور امشار ہو کر کے توبہ کریں انشاءاللہ آج بھی ہماری توبہ کرنے کے لئے اللہ کی رحمت بے چائن ہے بس ہمارے لئے ضرور یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ جائیں یہ آج کے مختصر سے بات ہو گئی تھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ قرآن کے حکام پر عمل کرنے کی توفیق اللہ کی رحمت کی طرف میں